اسلام علیکم گھورک دندہ میں ہوں شامدید اس وقت ہم عرشت شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی والیکم سلام عرشت شریف صاحب کے گھر کے باہر بیٹھے ہیں اندر ان کی فیملی ہے کیا سمجھتے ہیں ان کے اس مردر قضیمہ دار کون ہے دیکھئے ایک دوسرے ملک میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ابھی تک ہمارے سامنے مکمل طور پر حقائق موجود نہیں ہیں جب ہمارے سامنے مکمل حقائق آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہی اس کی اوپر کوئی رائے قائم کی جا سکے گی لیکن باہر طور جن حالات میں عرشت بھائی کو پاکستان چھوڑنا پڑا وہ ہمارے سامنے انہیں دربدر ٹھوکریں کھانی پڑی اور پاکستان کی صحافتی دنیا کا وہ ایک بڑا نام تھے ہمیشہ بے باگ پوزیشنز لیتے تھے انہیں ڈر صحافی تھے اور کبھی انہوں نے اپنی پوزیشنز جو انہوں نے لی اس کی اوپر کامپرمائز نہیں کیا ان کے فیملی کے دکھ میں ہم شریک ہیں ان کی والدہ ایک بیٹے کو لہید میں اتار چکی ہے ابھی دوسرا یہ سانیہ ہے ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور حقشت بھائی کی مغفرت کرے سینیٹر صاحب آپ کا ان سے ذاتی تعلق کیسا تھا دعا سلام کال پر بات ہوتی تھی میرا ان سے ذاتی تعلق اس طرح کا تھا جی کہ میں جب بھی انہوں نے اپنے شوز پر انوائٹ کیا جاتا تھا بہت دفعہ ان کے شوز پر گیا ان کے ساتھ پولٹیکل ڈائلوگ ہوتا تھا گفتگو ہوتی تھی شو کے بعد ہم ان کے سٹوڈیو کے باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے تھے اور گپ شپ جاری رہتی تھی اور وہ چیزیں جو ٹی وی چینلز پر بیٹ کے ڈسکاس نہیں کی جا سکتی وہ بھی ڈسکاس ہوتی تھی تو ان کی پاکستان کی سیاست پر بہت گہری نظر تھی بڑی انفرمیشن ہوتی تھی ان کے پاس اور ان کا تجزیہ مثالی تجزیہ ہوتا تھا جب آفیر ہوئے وہ ٹی وی سے تو اس کے بعد آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہوا کال پر میسیج پر کوئی آمنہ سامنہ ہوا اس کے بعد جب وہ آفیر ہوئے تو غالباً وہ پاکستان سے اسی فوراً بعد ہی چلے گئے تھے تو اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہوا علم بھی نہیں تھا پھر پتا چلا آج ہی پتا چلا کہ وہ تو کنیا میں مقیم تھے یہ بات بھی علم میں نہیں تھی کنیا میں وہ میرے حیال میں کچھ دن پہلے گئے وہاں پہ تو ابھی سینیٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں صافت کا گلہ کیوں گھنٹا جا رہا ہے اور اس کی پیشے کون ہے دیکھئے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے جہاں پر خبر کرنے کے نتیجے میں کونسیکونسز بھگتنے پڑتے ہیں جان سے ہاتھ دونا پڑتا ہے کئی ایسے ہمارے سامنے واقعات ہوئے اور انفورچنٹلی آج تک ان واقعات میں کوئی ایک بھی ملزم کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ مطی اللہ جان کا واقعہ ہو اب سار عالم کا واقعہ ہو حامد میر کا واقعہ ہو سلیم شہزاد کا واقعہ ہو اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہمارے علم میں ہیں تو ہم جب تک اپنی کونسٹیوشنل گیرنٹیز کو اور اس ملک کے اندر نظام کو اپنے لیے بہتر نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھ سکیں گے آپ پہ سوشل میڈیا میں ٹی وی میں ٹویٹر میں انسانی حقوق کے لیے ایکٹیو نظرات تھے اس سپیسیفک عرشت شریف کے کیس میں کہاں تک جائیں گے دیکھئے جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ سب سے پہلے ہمیں حقائق کا انتظار کرنا چاہیے جیسے مکمل حقائق ہمارے سامنے ہوں کہ واقعہ کیا ہوا کیسے ہوا اب صبح سے خبر گردش کر رہی ہے کہ شاید ایک پولیس بیریکیڈ تھا اس کی اوپر کوئنسیڈنٹ ہوا تو لیٹس بیٹ فور فیکٹس کیا سمجھتے ہیں حقائق سامنے آ سکیں گے شہید مہترمہ بن نظیر بھٹو کے قاتل آج تک گرفتار نہیں ہو سکے تو عرش شریف کے قاتل سامنے آ سکیں گے یہ بھی ایک آنفورچنٹ ریالٹی ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی بھی واقعہ ہو جائے کمیشنز بنتے ہیں کمیٹیاں بنتی ہیں اور دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی کہ اتنے دنوں کے اندر ہم ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے قیام پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک کتنے ہی ایسے واقعات ہو چکے ہمارے لیاقت علی خان صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے بہت سے واقعات ہیں ملزم کبھی بھی بہت شاز و نادر ہی شاید کسی کیس میں کیفر کردار تک پہنچائے جا چکے ہو اور یہ ہمارے نظام انصاف کی اوپر ایک بہت بڑی ایک ضرب ہے کہ وہ آج تک لوگوں کو انصاف نہیں ملسکا کیونکہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کیونکہ آپ انسانی حقوق کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سجیشن ہے جس کے استعمال سے پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے آزادی اظہار رائے کی حوالے سے یا دیگر پاکستان ایک پسمانگی کی طرفی روز بر روز جا رہا ہے تو کیسے ان چیزوں سے اور کم کیا جا سکتا ہے آئین پر عمل کرنے سے ہو سکے گا اگر آئین پر عمل سب منوان کریں تمام ادارے تمام اس ملک انسٹیوشنز تو پھر ہو سکے گا آپ کے وقت بہت شکریہ